موسیقی سلام علیکم رامت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسوہ پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق کا اصل کر رہے ہیں آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اقرب اور ہجاب اس جگہ پر موسیقی صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کیوں کر خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شیع اس کے لئے ہجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے موسیقی صاحب لکھتے ہیں یعنی ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شیع اس کی آڑ کیسے بن سکتی ہے اگر آڑ ہے تو ہمارا وجود ہے میان عاشق و معشوق ہچ ہائلنیز تو خود اجاب خودی آفز ازمیہ برخیز شیخ رامت اللہ علیہ الس فرمان کو تشریح شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو تشریح کرتے ہیں موسیقی صاحب لکھتے ہیں کہ حق اور تمہارے درمیان صرف ایک ہی چیز آڑ ہے وہ ہے تمہارے اپنا وجود علانکہ وہ تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں تو کیسے تو اس کو اجاب میں میں دیکھ رہا ہے اور تمہاری نظر میں سے اوجلے دعاوں میں موسیقی